میڈیکل کالیج گنگا رام ہسپیٹل امیر الدین میڈیکل کالیج پر دیگر تعلیمی دارے شامل ہیں آپ سب کو وہ شامدید کہتے ہیں مبارک ہو ایک دن کی اور افتاری ہمارے نصیب میں ہوئی وہ وقت جس میں رفتالہ ٹھےروں ٹھےر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ وقت ہمیں نصیب ہوا رمیمبر یور برین is a mind field یہ کان ہے of ideas concepts انسانی دماغ اس سے بڑھ کر complicated machine کوئی اجاد نہیں ہوئی نہ بن سکتی ہے researches evolve ہو رہی ہیں برین کے بارے میں جو بھی research ہوتی ہے پرانی research کو کاٹ دیتی ہے پہلے میں نے سنا کہ ایک انسان کے دماغ کی capacity 2.5 پیٹا بائٹس ہوتی ہے یعنی 300 سال تک اگر ٹی وی چلتا رہے ٹی وی پر جو کچھ آئے گا انسانی دماغ میں آسکتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ research آئی کہ جو ہم نے تحقیق بیان کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے انسان کے دماغ کی storage capacity limitless ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنا کچھ آئے گا بس جتنا کچھ آتا چلا جا رہا ہے یہ دماغ اس کو store کرتا چلا جا رہا ہے you know what is the biggest achievement of human brain our brain is not so big like elephant or blue whale انسانی دماغ blue whale کی طرح یا elephant کی طرح بہت بڑا نہیں ہے اور brain is not too big but it's smartest یہ سب سے smart ہے اس کے اندر neurons کی arrangement اتنی اچھی ہوئی ہوئی ہے prefrontal cortex کے اندر اتنی زیادہ concentration ہے neurons کی کہ انسان سوچتا ہے decision making کرتا ہے ترقی سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے لیکن انسانی دماغ کی biggest achievement کیا ہے کہ یہ وہ سوچے جو آج تک پہلے سوچا نہیں گیا your biggest achievement is to think which no human has ever taught in the history of humanity اور یہ سب کیسے ہوتا ہے جب آپ کا main syllabus کو پر control ہوتا ہے being a doctor you are in a good position to understand وہی انسانی جسم ہے وہ پتہ نہیں کب سے medical science کی history شروع ہوئی ہے ایک دفعہ میں اس پہ research کرنے کے لیے بیٹھا کہ بقاعدہ doctor کب سے بننا شروع ہوئی تھے tip کا علم تو بہت پرانا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی رومنز اور گریک یہ دو school of thought بہت زیادہ ان کا علمِ tip کے اوپر command تھی یونانی کا کرتے تھے کہ انسان کے جسم میں چار قسم کے material موجود ہے ایک پیلا ہے ایک لال ہے کالا ہے اور ایک اور کسی رنگ کا تھا ان کی concentration کے اندر up down ہونا در حقیقت بیماری ہے اور پھر وہی سے concept آیا حجامہ کا وہ یونانی school of thought سے ہی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی ہے لیکن اس کی roots گریک school of thought میں تھی اور پھر میں نے یہ سوچا کہ آخر بقاعدہ ڈاکٹر کب بنا ہوگا دنیا کا بقاعدہ ڈاکٹر کہ یہ ایک certified professional ہے جس کے بارے میں آج علماء کہتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو علمِ tip سے آگہی نہیں ہے وہ اگر علاج میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے یعنی اس کا یہ کام کرنا حرام ہے how you will define it ڈاکٹر وہ بندہ جو علاج کرے اور اس کا علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام نہ ہو بلکہ حلال کا ذریعہ بن جائے تو تاریخ انسانی جب میں نے پڑھی تو پتہ چلا کہ ایک شینشاہ تھا اس نے اپنے دور میں دیکھا کہ tip بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور medical science کے ہر طرف بہت زیادہ شورو ہوگا ہے بہت زیادہ لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر ڈیکلیر کر رہے ہیں اس نے ایک نساب فارمولیٹ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جاؤ میری سلطنت میں جو بھی tip طبیب ہونے کا دعویٰ کرے اس کو یہ questionnaire دو اگر تو وہ یہ پاس کر لے تو اس کو ہم سنت دے دیں گے کوئی 800 ڈاکٹر اس کی سلطنت میں آئے تھے اور پھر وہ history بڑھتی چلی گئی مسلمانوں نے medical science کو بہت زیادہ پذیرائی دی بہت زیادہ پذیرائی دی کیونکہ جب مسلمان دنیا کے افق پر ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے میارے قطعی انسانیت کو مل گیا تھا انسانیت پہلے گنجلوں کا شکار تھی انسانیت پہلے پریشانی کا شکار تھی انسانیت کو سنت نہیں مل رہی تھی میرے آقا کی ولادت با سعادت ہوئی ساری انسانیت کے لئے ایک میارے قل سامنے آ گیا everything was clear مسلمان آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے وہ عرب کے لوگ جو کہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیتے تھے وہ جن کے اندر مساوات قادل کا کوئی کانسپٹ نہیں تھا وہ جو کپڑے اتار کے سیٹیاں مار کے تالیاں مار کے کعبے کا تواف کیا کرتے تھے حضور کے وسال کو بھی سو سال نہیں گزرے تھے وہی قوم دنیا کی بہترین قوم بن کے سب کو لیڈ کرنے والی بن گئی they were leading from the front حضور کی زندگی کو وہ دیکھتے جاتے تھے اور اس میار سے سیکھتے جاتے تھے کیا کیا مجھے بتائیے مسلمانوں نے کیا کیا صرف حضور کی زندگی کو دیکھا اور اس زندگی میں جو کچھ ان کو نظر آیا آنکھیں بند کر کے کاپی کرنا شروع کر دیا ایک صحابی ایک دفعہ ایک اونٹ کو گھما رہے تھے ایسے without any purpose without any apparent purpose کسی نے پوچھا کیوں کر رہے ہیں حضور آپ بھی ہے سمجھ نہیں آرہی کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیوں کیا ہوتا ہے مجھے اتنا پتا کہ میں نے اپنے آقا کو اسی جگہ اونٹ کو چراتے دیکھا تھا میں یار کی ادا کو ادا کرتا چلا جا رہا ہوں ایک صحابی مدینے میں فٹ پات پہ بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے کسی نے کہا حضور آپ سامنے بیٹھ گئے کیا وجہ ہے کہا اسی جگہ میں نے حضور کو کھانا کھاتے دیکھا تھا بس میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ایک دفعہ ایک صحابی گئے سامنے کوئی آڑ نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہوں نے سر کو جھکایا اور گزر گئے کسی نے کہا سامنے تو کچھ نہیں ہے آپ نے سر کو کیوں جھکایا تو آپ نے یوں فرمایا کہ جب حضور کے ساتھ میں یہاں آیا تھا تب یہاں ایک شاخ نکلی ہوئی تھی حضور نے اپنے سر انور کو یوں جھکا کے ادا کی تھی میں نے بس حضور کی ادا کو ادا کیا یہ ہے جو سپیرٹ اف فولورشپ کیونکہ بھی نیچر ایک ہیومن ہم انسان ہیں ہم انسان ہیں اور یاد رکھی انسان کی سرشت میں یہ بات شامل ہے وہ کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے اور یہ بھی اس کی سرشت میں بات شامل ہے کہ وہ پیروی کرنے کے لئے بہترین میار ڈھونٹا ہے کون سا میار جو اس کی روحانی اور جسمانی زندگی میں ڈیولپمنٹ لے آئے بال برابر بھی اس کے اندر غلطی نہ ہو یاد رکھو میرے کنگ ایڈورڈ کے اسلامی بھائیو آپ لوگ بہت پڑ لکھ کر آئے ہو کریم آف دا کریم ہو آپ یاد رکھنا میار اس کو بناو جو لڑکھڑا نہ رہا ہو اگر اس کو میار بناو گے جو رات کو کچھ اور ہے صبح کچھ اور ہے تو آپ بھی خود گر جاؤ گے سائنس کبھی میار نہیں بن سکتی سائنس is in a constant process of evolution and this is not something bad this is the beauty of science this is the beauty of science that science will continue to evolve science will never stop my grandfather my great great grandfather he was saying that human will never be in a position to reach moon never how moon is so far off چاند تک ایسے جائے گا انسان میرے جو great great grandfather تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان چاند تک نہیں جا سکتا اور آج چاند پر کلونی بنانے کی سوچ رہے ہیں آپ چاند کی ڈارک سائٹ کے اوپر آپ اپنے پروب اتار رہے ہیں چارلیس ڈاروین نے جب original species کا نظریہ پیش کیا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم پہلے بندر تھے بہت بڑے سارے بندر راما پیتکس وہ بندر چھوٹا ہوتا گیا آج اس صورت کے اندر آ گیا ہے یہ تھیوری ڈیڑھ سو سال تک انسان نے اس نظریہ کے اوپر ایمان رکھا پھر خود ہی science اس کو reject کر دیتی ہے کہ جب evolution ہو رہی تھی تو ابھی evolution کیوں نہیں ہوتی اب تو بڑے عرصے سے میرا موہ ایسے ہی ہے ہاتھ ایسے ہی ہے why so it means that science is in a constant process of evolution changing 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 and again i will insist being a student of science i think this is the beauty of science یہ science کی خوبصورتی ہے کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن میرے میٹھے سائی بھائیو یاد رکھنا میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں میرے آقا اور میرا قرآن یہ جس طرح پہلے دن حتمی اٹل اور کتئی تھے آج بھی اور قیامت کے دن تک اتنی حتمی اٹل اور کتئی رہیں گے ایک آیا صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا کیا کرو سرکار نے فرمایا اس کو شہد پلا شہد پلایا اور خراب ہو گیا یا رسول اللہ پیٹ اور خراب ہو گیا کیا کرو فرمایا اور شہد پلا کہا حضور تو مرنے والا ہو گیا ہے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا نبی کی زبان سچی ہے جا پھر شہد پلا اور اب شہد پلا اللہ تعالی نے مکمل شفاہ تا فرما دی کیوں نبی کی زبان جھوٹ نہیں بولتی possible نہیں ہے حضور نکل آئے غزہ بدر پہ بھی کل آج ہی غزہ بدر کا دن گزر رہا ہے بھی غزہ بدر پہ ایک رات پہلے آکے حضور نشان لگاتے جاتے ہیں خجور کی چھڑی آت میں اور کہتے ہیں بتاؤ دیکھو یا ہوتبہ گر کے مرے گا یا شیبہ گر کے مرے گا یا ابو جہل گر کے مرے گا دنیا کے سارے کمانڈر سارے کمانڈر انچیف کو لے آؤ لائن میں رکھو ان کی تاریخ پڑھو اور بتاؤ کسی نے جنگ سے پہلے یہ پریڈکشن کر دی ہو کہ دشمن میرا کہاں گر کر مرے گا what is this علم کی ساری شاخیں آپ کے سامنے ہیں مجھے بتائیے یہ کون سی شاخ ہے علم کی حضور نے جو فرما دیا یاد رکھو وہ ہو کر رہے گا آنکھیں بند کر کر عمل کرنا شروع کرو ایک ایک بات کو پکڑتے جاؤ دیکھتے جاؤ میرا مدنی چینل کے اوپر ایک پرگرام لگنا تھا صحت کے راز اس میں خجور کے اوپر ریسرچ تھی میں نے پڑھا کہ سہری اور افتاری دونوں میں خجور کھانا سنت ہے میں نے ذرا سی ریسرچ کی میں آپ کو کیا بتاؤں کتنا بہترین پھل آئیے پھل ہے خجور تین ہزار قسمیں دنیا میں اس کی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ پورا جو ہوتا ہے موہ اسفیگس سٹمک اور سمال انٹسٹائن جو بیس فٹ کی میرے پیٹ میں پڑی ہے سارے کو صاف کر دیتا ہے بلکل جیسے رولر پھیر دیا سارا ایسا زبردست پھل ہے تین خجوریں ایک ہفتے تک روزانہ کھانے سے جسم کے اندر مین نیوٹریشنل ریکوارمنٹ پوری ہو جاتی ہے کیوں میرے آقا نے فرما دی ہے خجور کھانا سہری میں بھی عرفتاری میں بھی سنت ہے ایک ایک چیز پکڑتے جاؤ چھوٹی چھوٹی بات دیکھو گے کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے حضور تشریف لائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آج آپ کا بھی عرص کا دن ہے روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا حضور نے اٹھایا کہا عائشہ یہ نعمت ہے اور دیکھو یہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر واپس لوٹ کے لیے آئی اس کا اکرام کرو حضور نے یہ فرمایا اور روٹی ڈک دی دیکھو ایک بات میرے آقا نے فرمائی اور موجودہ دور کا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا یعنی دی ہمیں تکلنگ مینسی کے لیے آقا اور آرٹھ اس کیپیبل تو پروڈیوس دیکھو یعنی دس اشاریہ تین عرب لوگوں کا کھانا پیدا کر سکتی ہے یہ لیکن ساڑھے سات عرب لوگ ہمارے موجود ہیں کھانا پورا نہیں ہو رہا ہر روز رات کو آٹھ میں سے ایک انسان بستر پر بھوکا سونے کے لیے جاتا ہے ہر روز رات کو ہر تین میں سے ایک پلیٹ زائے ہو جاتی ہے ون بے تھرڈ کھانا ضائع ہو رہا ہے ہر ایک سیکنڈ کے بعد دنیا میں گندے کپڑوں سے لدہ وٹرک اوشن میں گرایا جا رہا ہے ہر ایک سیکنڈ بعد گر گیا پھر گر گیا اور اگر اسی طرح بڑھتا رہا دو ہزار پچاس تک پلاسٹک زیادہ ہوگا سمندروں میں مچھلی کم ہو جائے گی یوکے کے اندر جو تین مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں تین میں سے ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر پلاسٹک ہوتا ہے فوڈ ویسٹ کی اتنی بڑی پرابلم ایسے حل کر دی میرے آقا علیہ السلام نے کہ نعمت جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی دیکھ لو کیپ ٹاؤن کے اندر ہر گھر میں سویمنگ پول ہوتا تھا ہر گھر میں سویمنگ پول تھا دنیا کا پہلا بڑا شہر ہے یہ جہاں پر وارٹر ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور اب وہاں پر فوج نے قبضہ کر لی ہے سارے پانی کے زخائر کے اوپر اسی گیلن پانی ملتا ہے ایک بندے کو بس دن کا بس پانی ختم ہو گیا ہے وہاں پہ اور اگر ہم نے بھی احتیاط نہ کی یہ جو نلکے سے صاف پانی گرنے کا خوش نمہ منظر ہے یہ شاید تاریخ کا حصہ بن جائے 2025 میں سیریس ایمرجنسی آ رہی ہے پڑھتے چلے جائیں پڑھے تو سیار آپ کو تو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو ہر چیز پڑھتے ہیں پڑھ کے تو دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کوئی سکول آف تھوٹ آگے بڑھ کے اسلام کی میڈیکل حوالے سے تشریح نہیں کر سکے گا جتری اچھی آپ کر سکیں گے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں جب ڈارک ایجز تھی نا تب مسلمان آنکھوں کے پریشن کر رہے تھے کیٹریک کا پریشن ہو رہا تھا جب ڈارک ایجز میں انسانی خون بکتا تھا اس وقت مسلمان جدید سرجری کے طریقے ڈونڈ رہے تھے جس وقت پیشیا فارس کی ایک لڑکی تھی اس نے سائیکالوجی میں پی اچ ڈی کی تھی اس کو مار کے اس کی ہڈیوں کا چورہ بنا کے تقسیم کیا جا رہا تھا کہ there are sensors on education nobody is allowed to study only and only راہے پڑھ سکتے ہیں وہ جنت اور دوزہ کے پروانے جاری کیا کرتے تھے اس وقت مسلمان ستاروں پہ کمندے ڈال رہے تھے اور جب مسلمانوں نے یہ بات سنی کہ اللہ has not sent down any disease without sending down its cure اللہ has not sent down any disease without sending down its cure رب نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری کہ اس کی شفا نہ اتاری ہو نکل گئے مسلمان کہ یہ بات تو اس نے کہہ دی ہے جس کو ابو جہل ابو لہبی صادق اور امین کہا کرتے تھے ہمارے تو آقا ہیں وہ نکل گئے وہ ایک ایک جگہ سے جا کر انہوں نے دوائی ڈھونڈی کسی جانور کے جسم میں کسی درخت کے تنے میں کسی درخت کی جڑ میں اڑتے ہوئے پرندے کے اندر کیوں میرے آقا نے فرما دیا کہ جو بیماری اتری اس کی شفا موجود ہے اور پھر میں اس بات پر انسسٹ کروں گا کہ you people are in a best position to interpret the things in accordance with medical science آپ لوگ آ کر بتائیں گے کہ medical science اور قرآن کس طرح آپس میں intermingle ہوتے ہیں because you people are in a best position میرے محترم سامین اکرام میرے میٹھ میٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھئے medical science کا پیشہ بہت ہی زبردست پیشہ ہے لیکن انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جب وہ انسانی جسم کو explore کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب دل کے پاس یہ arteries اور veins ہوتی ہیں ان کی مٹائی کتنی زیادہ ہے ان کی walls کتنی موٹی ہوتی ہیں لیکن جیسے یہ organ کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کی مٹائی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جیسے یہ organ کے پاس پہنچتی ہیں capillaries میں تبدیل ہوتی ہیں ان کی wall اتنی تھن ہو جاتی ہے تاکہ oxygen وہاں سے آرام سے diffuse ہو جائے اور ایک انسان کے جسم میں اتنا بڑا جال بچھا ہوا ہے veins کا arteries کا capillaries کا کہ ایک انسان کے جسم کی ساری خون کی نالی اگر ایک لائن میں بچھائی جائیں ایک لاکھ میل تک یہ بھیج جائے گی organs دے دریافت ہو رہے ہیں ابھی تک organs دے دریافت ہو رہے ہیں یاد رکھئے یہ دل کا دھڑکنا ممک کر کے دکھائیں اس کو دنیا کے سارے پمپ لے آئیں دل جیسی کوئی چیز بنا کر دکھائیں اس آنکھ کا 578 مегا پکسل کے اوپر کام کرنا لے آئیں جتنے مردی بڑے کیمرے کر کے دکھائیں اس طرح ایک خاص طریقے سے gases کی proportion کو maintain کرنا لاکہ دکھائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی تو پھر سوچیں یہ ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا یہ میرے ہاتھ میں ہے اگر میں کہوں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کسی نے نہیں بنایا اچانک میرے ہاتھ میں آگیا ہے کیا آپ کہیں گے یہ انسین انسان ہے کہیں گے پاگل آدمی ہے یہ یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتا اتنا بڑا شاکار کیسے بن سکتا یہ دیکھئے میں اپنی آنکھ کو مار رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا مجھے یہ تو سٹرکچر بنا وہاں پر آنکھ کو سیو کرنے کے لئے کتنا پیارا سٹرکچر رہی ہے ہر چیز کے لئے مینٹی پار کریٹ ہوئی ہوئی ہے صرف اور صرف نشانیوں کو غور سے دیکھتے چلے جائیے یہ نشانیاں آپ کو رب تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں گے سمجھتے چلے جائیے اور اس کے لئے میرے محترم اسلامی بھائیوں اچھا ماحول بہت ضروری ہے اللہ کے کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ ملا رمضان کے اندر ایک عبادت نہیں ہے it is a package of different sort of blessings we have sehry we have iftari تراوی 27 ویں کی رات ہے ہمارے پاس روزہ مستقل عبادت ہے ہر ہر عبادت سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے اور سمجھئے کہ انشاءاللہ سو جد یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب لے کر آئے گا کچھ پتہ نہیں ہوتا یاد رکھئے آپ کے ہاتھوں سے لاشیں اٹھتی ہیں لیکن وہ جس کا آج خاص اورگن نکارہ ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا وہ اورگن میرے اور آپ کے اندر بھی ہے ہمارا کب نکارہ ہو جائے کوئی ٹائم نہیں پتا انسان ہر چیز کو شکست دے سکتا ہے ایمان سے بتائیے کیا موت کو شکست دے سکتا ہے دنیا کا بہت بڑا گائک تھائے دنیا میں اس کے اتنے ریکارڈ سین ہوتے تھے اتنی گائکی اس کی تھی دنیا پوری اس کی فین تھی اس کو ایک شوق چڑھا اس کو جذبہ چڑھا کہ میں ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہوں گا اس نے پندرہ ڈاکٹر ملازم رکھ لیے جو سارا دن اس کے وائٹل سیک کرتے تھے وہ یہ عام آکسیجن سونگتا ہی نہیں تھا اس کے بیٹ کے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے تھے تازہ آکسیجن لیتا تھا اور اورگن ڈونر اس نے تیار رکھے ہوئے تھے اپنے خرچے کے اوپر کہ میرا کوئی آرگن اگر ضائع ہو جائے گا میں فوراں اس کی ڈونیشن کروا لوں گا ڈیڑھ سو سال جینے کا خواب دیکھا اس نے اتنا امیر آدمی تھا جہازوں کی فلیٹ اس کے پاس تھی دنیا کی سب سے مہنگی کار جو بنتی سب سے پہلے اس کی گراج میں آتی تھی لیکن پچاس سال کی عمر میں اچانک اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا اچانک جیسے دل دھڑکنا بند ہوا دنیا کے چوٹی کے ڈاکٹر نے آگے کوشش کی موت سے لڑنے چلا تھا موت نے دو سیکنڈ میں اس کو پچھاڑ کے وہ قبر کے اندر ڈال دیا سب کچھ ختم ہو گیا ساری کہانیاں سارے ریکارڈ سب کچھ ختم اور وہ سٹوری ہی کلوز ہو گئی کتاب بند کر کے پھینک دی گئی سوچئے یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے بطور مسلمان میرا توقیدہ یہ ہے نا کہ قبر میں میرے ساتھ سوال ہونے بطور مسلمان میرا توقیدہ یہ ہے نا آخرت میں میں نے اٹھنا ہے اور میں نے حساب کتاب دینا ہے جو جو کچھ میں نے کیا اس کا بتانا ہے میرے تن سے کپڑے اتر جائیں گے کورے لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے گا بڑے مکان سے کھیج کر مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا میرا نام چھین لیا جائے گا آج مجھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب کہتے ہیں لوگ میری شنات سے یاد کرتے ہیں لیکن سوچو مرنے کے دو سیکنڈ کے بعد نام چھین لیا جاتا ہے نام سے نہیں پکارتے ہیں کہتے ہیں لاش میت جنازہ جاتی ہیں اس کا مال اہل و ایال اور آمال مال اہل و ایال اور آمال دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ایک چیز وہیں پہ رہ جاتی ہے اور وہ آمال ہے تو دنیا میں رہ کر کیوں نہ ہم ایسے دوست بنائیں جو قبر اور حشر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا موبائل فون خدا کی قسم لوگ آف ہو جائے گا کوئی وائی فائی کے سگنل نہیں آئیں گے قبر میں کوئی ویٹس ایپ ایکسچینج نہیں ہو پائے گا نو سوشل میڈیا دیر وہاں پر پڑھا ہوا قرآن سامنے آئے گا وہاں پر کیوی نیکیاں سامنے آئیں گی وہاں پر دیا ہوا صدقہ سامنے آئے گا آ کر چمٹ جائے گا میں نے یہاں تک سنیا کہ قرآن پاک چمٹ جائے گا جب جہنم کی آگ میت کی طرف بڑھتی ہے وہ چمٹ جاتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا میں اس کو قبر میں نہیں چھوڑوں گا پڑھیں پڑھنے سے کون منع کرتا ہے ہر تعلیم کے اپنی اہمیت ہوتی ہے علمِ طب تو ویسے ہی بہت اچھا ہے لیکن کیا اپنے علمِ طب کے ساتھ میں علمِ دین حاصل کر رہا ہوں میں بہت بڑا انجینئر ہوں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں بہت بڑا فینینس آفیسر ہوں اگر مسلمان ہوں میری نماز بہترین نہیں ہونی چاہیے باقی سب کچھ بعد میں ہوگا میرے میٹھے ستائیں یہ افطار کا وقت ہے آئیے دعا مانگ لیتے ہیں ساتھ افطاری بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین مالک مولا آج ایک اور افطار تیرے کرم سے میں نصیب ہوئی مالک مولا ہم سب کی افطار کے وقت دعائیں قبول فرما اے مالک یہ اپنے گھر سے دور بیٹھے ہیں ان کے گھروں کے اندر انوار و تجلیات کا فیوز و برکات کا نزول فرما اے مالک ان کے گھروں کے اندر جو بھی پریشانی جادو ٹونے افات و بلیات ہے دور فرما ان میں سے جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور ان میں سے جس کے والدین زندہ ہیں اور بیمار ہیں اے مالک مولا ان کو صحت والی نیکی و بھری زندگی عطا فرما اے مالک مولا ان کو چھے چھے انداز سے پڑھنے کی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما ان کے ذریعے تیرے بندوں کی داد رسی ہو اے مالک مولا ایسی توفیق عطا فرما زبان میں آنکھ میں ہاتھ میں شفا عطا فرما میرے وطن پاکستان کی خیر فرما ہر دنیا اور آخرت کے انتحان میں کامیابی عطا فرما ہمارے دسترخان میں کشادگی عطا فرما اے مالک تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما روزوں کو نمازوں کو قبول فرما کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی صلی اللہ تعالیٰ حبیبی محمد عالی صلی اللہ علیہ وسلم آمین روزہ اختار وقت ہو گیا